اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ رحمد شریف پڑھ کے بار گاہ رب العزت دے اندر رحمد شریف نتوفہ پیش کر کے حضور دی ذات واسطے درود و سلام نتوفہ پیش کرو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی انسان دے واسطے جیڑا عمل تمام عملان دی بنیاد ہے اور جس عمل دے اکتے دین اور اسلام دے محل دی تعمیر ہے او عمل کہ جستے موجودگی دے ویچ انسان دیاں کتاہیاں غفلتاں ساریاں نوں اللہ دی ذات پاک اپنی طرف رجوع کرا کے معاف کر دیندہ ہے او عمل ایمان ہے اس ایمان والی عمل دے اکتے عبادات دی عبادات دی منزل تعمیر اندی ہے یہ بنیاد ہے اور عبادات دے مزمون دے ویچ کئی فرض عبادتا ہیں اور کئی نفل عبادتا ہیں فرائض دے اندر فرائض دے اندر نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حاج ہے اور جہاد ہے تو اے فرض عبادتاں انسان نوں اللہ دی ذات پاک دے بارگاہِ اقدسِ جس سراتِ مستقیم تے انسان طردہ ہے نا اے اسنوں مالکِ کریم تک پچاندہ ذریعہ ہیں تو جس وقت انسان فرائض دے اندر عمل کرتا ہے تو اس دے اندر جذبہِ محبت و علفت وعدہ جاندہ ہے تو پھر وہ نوافل دے طرف متوجہ ہندہ ہے کہ جی لیاں فرض عبادتا نہیں لیکن اس دے دل ہما وقت اے سوچ اچ مبتلا رہندہ ہے کہ ہارو کارِ خیر اور ہارو عمل جڑا مہنو اللہ دی ذات پاک دے قریب کرے مہنو اس دی طرف متوجہ ہونا چاہیدہ ہے لیکن تمام عمال دی بنیاد اور تمام عمال دی روح او اخلاص ہے کہ اگر تسی اخلاص تے نال عمل نوں کرو گے تو او بارگاہِ رب العزت دے وچ قبول ہوئے گا جس طرح ایس دی مثال امیں سمجھو کہ ایک پکھو اے پرندہ ہے تو او اس دے پر نے جس طرح پرواز کر کے اپنے آلنے تک پہنچ دا ہے اپنی منزل تک پہنچ دا ہے اگر او اس دے پر کٹ دیتے جان تو پرواز نہیں کر ساکدہ شکل او اس دی موجود ہے لیکن اڈن دی طاقت نہیں اے جڑا اخلاص ہے اے اللہ دی ذات پاک دے منزل وصول تے قرب دے واستے اے پرندی حصیت راکھدہ ہے کہ جس عمل دے اندر اے اخلاص موجود ہے او اس عمل دی پرواز ہے عالمِ بالات دی طرف اور اپنے مالکِ کریم دی طرف اور اگر او عمل دے وچ اخلاص نہیں کہ او اس عمل دی شکل تا عمل دی ہے لیکن او بارگاہ رب العزت دی طرف پرواز بھی نہیں کر ساکدہ اور اس نے قبول بھی نہیں کیتا جاندہ اس نے قبول بھی نہیں کیتا جاندہ تو اس زکاة فرضی بات تاں دے وچوں ہے اور اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ جو نعمتاں اس نے عطا کیتیاں گئیاں نے انہ دے وچوں ایک مالو زارہ ہے جس تے اٹھے اس نو فرض کرا دیتا گیا ہے نصاب دسیا گیا ہے کہ اے تو کرنا ہے لیکن چاہے او انفاق فی اللہ ایسنو آکھ دینہ اللہ دی ذات پاک دے راہ دے وچ خرچ کرنا تو اے بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت نو جتنا بھی غور دے نال ایسنو بیکیا جاوے اور اس دے وچے فکر اور غور کی تا جاوے تو اے انسان دے دل دے اندر خاشات نفسانی دی وچوں سب تو بڑی بیماری جیڑی اے او اے وک انسان دے دل اللہ دی ذات پاک دے راہ دے وچ جو نعمت اس نو عطا کی تی گئی او اس نو خرچ کرنا واستے تیار نہیں ہوندہ اور اگر خرچ کرنا ہے تو اوستے وچے کے ریادہ انسر پیدا ہو جاندہ ہے تو اللہ پاک نے قرآن پاک چرشاد فرمایا لا تبتل صدقاتكم بالمن والعذا کہ اپنے صدقات نو تکلیف دے کے اور احسان کر کے ضائع نہ کرو تو فرض انفاق فلہ دے وچ اللہ پاک نے مصرف بھی ذکر کیتے نے حیصہ بھی مقرر کیتا ہے کہ چالیسوں حیصہ سونے اور چاندی دے وچوں اور حولانے ہال سال گزر جاوے تے اوستے مصرف دسے نے کہ انہ انہ لوگا نو توے چیز پوچانی ہے گویا کہ امانت ہے اللہ پاک دی طرف انسان دے کو جنہوں اللہ پاک نے اس دے نال نوازیہ ہے لیکن صورت حال اے ہے کہ جس وقت کوئی انسان اس فریضے نو ادا کردہ ہے تو پھر شیطان دا انسر اس دے دل دے اندر اے وسوہ سا شیطان دا داخل ہو جنہا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا اے شیطانو یائدوکم الفقرہ کہ شیطان تینوں بھوکھتے کونوں ڈراندہ ہے کہ اگر اس طرف گئوں تو کی ہو جائیں گا دکھا کمی ہو جائے گی اور اگر اس طرف بات جاوے کہ پھر ایک کوشش کردہ ہے کہ جیڑا تو اے فرض ادا کر لیا عمل کر لیا ہے کہ جنہوں تو اے چیز عطا کیتی ہے دیتی ہے اللہ پاک نے جیڑا حکم فرمایا ہے اور اس دا حیصہ مقرر ہے اگر بنظر گھور ویکھا جاوے تو امانت ہے اس دے کو تو اس دے امین بنن دی بجائے اوہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے صدقات نوں عسان جتا کے اور تکلیف دے کے ضائع نہ کرو کہ دینا اس دا حصہ ہے جیڑا مالک کریم نے انہوں عطا کیتا ہے اپنی جناب دے بچوں تے اس دے اتے اس نوں تنہ دینا اس دے کو تعریف دا خواہا ہونا کہ میری یہ تعریف کرے میرے سامنے اے جو چیز میں اس نوں دیتی ہے اس دے شکریہ دے واسطے اپنے آپ نوں اپنی نوکری دی صورت چھ خدمت دی صورت چھ پیش کرے یا اس نوں اکھنا کہ جے پرسوں میں دینا آئے سان کیتا ہے آج تیری یہ حالت ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جڑا عمل تیرا ہے اس عمل دے وچ اخلاص موجود نہیں اور جس عمل دے اندر اخلاص موجود نہ ہوئے اس دی پرواز عالمِ بالا ذاتِ رب العالمین دی طرف نہیں اور نہ اس نوں قبول کیتا جانتا ہے اور نہ اس نوں قبول کیتا جانتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ زینہ ینفقونا اموالہم باللیلے ونہارے سرم وائلانیتن کہ جو لوگ خرچ کردے نے اپنے مال نوں رات اور دن رویج چھپکے اور اعلانیتا ہرتے عشق و محبتی داستان بڑی عجیب ہے کہ جس وقت کسے دل دے اندر کسے چیز دی محبت سرائط کردی ہے اور اس دے دل نوں اپنے گرفت دے ویچ لیندی ہے تو اس دا ایک کوئی مطالبہ ہے کہ اے دل جڑا ہے اے صرف اور صرف میرے واسطے ہے اس دے ویچ ہور کوئی نہیں داخل ہو ساکتا تو گویا ہر ماں سوا دی محبت دے کلو دل دا ازاد ہون جانا اور اللہ دی ذات پاک دی محبت دے ویچ اس دا لگ جانا اور اس اللہ دی پاک دی محبت دا اس دے دل دے ذرے ذرے دے ویچ سما جانا تو پھر اس نور دا اثر ہے اس دے ہر فیل دے اندر ہر فیل دے اندر اس دا مو پونج گیا ہر فیل دے اندر اس دے اچئے انسر شامل ہے تو اقبال نے اسے واسطے فرمایا علامہ صاحب نے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے کہ جس انسان نے اللہ دی ذات پاک دی خوشنود دی دے واسطے جو عمل کیتا اس دی جزا کی ہے فرما دے نے اس کی جزا کچھ اور ہے اسی جزا ذکر کیتا گیا ہے عمل دے عجر دی صورت دے ویچ جنت جنت دے ویچ رہنا اس دے ویچ کھانا پینا محال اس دی ہر شہدہ ذکر کیتا گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر میرے محبت دے ویچ تو دنیا دے ویچ ریندیا ہویا خوشات نفسانی تو مغلوب نہیں ہویا تو انہت غالب آ گیا ہے تو جڑیاں جڑیاں چیزاں تو میرے محبت دے واسطے حلال چوی کمی کیتی ہے کہ میرا مالک میرے تے خوش ہوئے روستہ حصول ہوئے اللہ پاک نے فرمایا تیری رہائش بے مثل ہے تیرا کھانا پینہ اوتھے بے مثل ہے تیرا رہنا بے مثل ہے تیرے مشروب بے مثل ہے کہ کسی شاہدی اگر خوش دل دے ویچ پیدا ہوئی ہے کہ فرانی شاہد کھانا چاہاں تو او آپ پہ تیرے کھول تو خوش کھارا آ جائے اور جڑی شاہد وہ آوے گی فروڈ دی صورت چھوے یا جو بھی نیمتا ہیں دو دی صورت چھے شاہد دی صورت چھے مکان چاندی سونے دی مسک دا گھرہ اے و محبت دی دنیا دا انعام ہے لیکن او فرما دینے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر فرما دینے کہ ہور بھی تیرے عمل دی جزا ہے اور شرابن تا ہورہ او بھی تیری جزا ہے لیکن او شاک دی جزا عمل دی صرف خدا دی ذات ہے خدا دی ذات پاک دی ذات ہے کہ او عقد ہے کہ میرا عمل ہر عمل اور ہر قدم دی جزا میں تیرے قرب دی صورت چانا تاکہ ہجاب اٹھ دا جاوے تو فرما دینے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال نو رات اور دن لوگ کے تیلانیاں تاورتے خرچ کر دینے تو پھر فلاہم اجروہم ان دا رب بہم او نا دا اجر او نا دے رب دے کور ہے اللہ پاک نے فرمایا کونہ دا اجر کن دے کور ہے میرے کونہ دا اجر ہے اس اجر دا ذکر بھی کیتا گیا ہے وَسَقَعُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورَا دی صورتے چھوی فرمایا کیا ہے کہ انہنو اللہ پاک شراب تَحُورَا پی آوے گا اور فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس اخلاص اور انفاق فِي اللہ دے وچی اخلاص دی جزا کی ہے کہ انہنو نا ایندہ دا خوف ہے اور نا جو گزر جو کیا ہون دے اتے غم ہے نہ اُستے اُتے غم ہے کسے درویش کو اور کسے پوچھا کہ زکاة دا نصاب کیے انہیں اکھا شریعتِ متحرہ دے وچتا چلیسوں حیثہ ہے اور اِحْقَمِ خُدَا وَنْدِی ہے حضور دا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دی تفصیل بیان کیتی تو فرمایا کہ اگر عشق و محبت دی دنیا دے وچے میرے کو رتو پوچھنا ہے تو اُن ادہ نصاب ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ سارے دا سارا کن دا ہے میرے مالکِ حقیقی دا ہے سمجھ آئی اس کال دی دوسری کال سنو اے جیرہ دنیا ہے نا جیرہ نظر آن دی پہ یہ نو عالمِ اسباب آگتے ہیں کہ ہر چیز ایک چیز دے نال متلکہ ہے مثال دے توتے جیرہ آدمی رزق کماندہ ہے تو ان دے واسطے کسے نہ کسے سباب دا احتمام ہے مثلا زمیندار زمیندارہ کردہ ہے تجارت والا تجارت کردہ ہے ملازمت والا ملازمت کردہ ہے اور اور جو بھی قسمہ ہیں تو ہر انسان جیرہ سباب اختیار کردہ ہے تو اس دے ویچے وہ لفظ آگتا ہے کہ جی میں یہ نہ کرانگا تک کتھوں کھاوانگا کتھوں کھاوانگا اس کاروبارے حیات دے اندر مشرق بھی ہے مومن بھی ہے کافر بھی ہے داریا بھی ہے یہودی بھی ہے ہر کوئی یہ عمل کردہ ہے کہ عالم سباب اچھ کسے نہ کسے سباب نو وہ ضرور اپنادہ ہے لیکن مومن دا اسباب دی دنیا چرین دیا ہویا سباب دا اختیار کرنا دوسرے تمام دے نالوں مختلف ہے او کیمیں مختلف ہے کہ او سباب نو اختیار تا ضرور کردہ ہے لیکن ایک لحظ واسطے بھی اس دا دل جڑا ہے او ایس شرق دے ویچ مبتلا نہیں ہندا کہ روٹی میں نو اتھو پہ آن دیئے او سمجھ دا ہے کہ جو کچھ آن دا پیا ہے اے مالک حقیقی دی طرف ہو آن دا پیا ہے یعنی ان دی نظر مصبب الاسباب دے اتھے ہے عالم اصباب دے ویچ سباب دے اور او فرق ہے کہ مومن اسباب نو اختیار کردہ ہے لیکن ان دے اتھے اس دا ایمان مصبب الاسباب دے دلتے ہیں اور کافر اور مشرق اور منافق اس دی نظر عالم اصباب دلتے ہیں اسے نو ہی موثر حقیقی سمجھ دینے اللہ دی ذات پاک نو موثر حقیقی تو جو عمل بھی انسان کا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے لوگ دوسرے مقام دو مممہ رزاقناہم ینفقون کہ جو کچھ حسا ان انہوں عطا کیتا ہے رزق دیتا ہے ان دے وچوں خرچ کر دے کسی جگہ تے نہیں آیا کہ اس رزق دا دین وارا اصوا میری ذات تو کوئی ہور بھی آئے اللہ دی ذات پاک نے اس معاملے دے اندر قرآن پاک دے اندر بڑی وضاحت دے نارز ذکر فرمایا سادیاں حرکتان سادیاں آدتان سادے آنوالا ورطارا اللہ پاک نے اسنو بھی ذکر فرمایا ہے میں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھنا کہ پھر ترجمہ کریں گا تو سی اندر تے غور کرے جو کچھ بیان فرمایا کیا ہے اے حقیقت ہے اور قرآن پاک دے بیان دے اتے بھی اندی صداقت دے اتے کسے ہور چیز دی ضرورت نہیں خود آپ اپنی صداقت دے اتے گواہ ہے کہ جو فرمایا گیا ہے اگر اسے طرح ہی سانو نظر آدھا یقینی طورت نظر آدھا ہے تو پھر سمجھو کہ اے سادے حال نو بیان کیتا کیا ہے جو بیان کیتا کیا ہے وہ یو ہی دلیل ہے کہ حق سچ بیان فرمایا گیا اور یہ یو ہی صداقت ہے کسے ہور دلیل دی لمحی چوڑی ضرورت نہیں اے میں ارض کارنا تو سین دیتے گوھر کر رہا جائے عزب اللہ شیطانوں میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو انفکو من طیبات ما کسبتم وممہ اخرجنا لکم من الاردے کہ اے ایمان والو خرچ کرو سونیا چیزانو جو تسی کمائیاں ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ جیلی شاید تسا کمائی ہے نا جیسے تو سا میرے روا چیزانو خرچ کرنا ہے نا تو ان دیویچو جیلی شاید تسونی شاید نا وہ خرچ کی تا کرو ایک جگہ تے فرمایا گیا عجرہ صاحب نے دوسری جگہ تے فرمایا گیا اور اگے فرمایا وممہ اخرجنا لکم من الاردے اور اس دیویچو جو کڑے آسان تو آڑے ویچو زمین دے ویچو کہ جیلی واہی تسا کڑی ہے نا تے تو آڑا داوائے کہ یہ میری میندہ نتیجہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ جیلی تو چھاڑ جوکنا پیا ہے نا اس پوٹے تے بید جمن تو لائے چھاڑ تاک تیرے گھار چاہان چاکتا ہے اس حرم مینکڑیا ہے اچھا اے جیلی تیری واہی اے اندے بچوں میں تے جیلی تیری کمائی اے اندے بچوں میں جیسے میری اللے تورے ہیں تے ساریاں تو حسین چیز لائے کے توریا کر اور ساڑی حالت کی ہے ساڑی حالتے ہوئے کہ جیلی ساڑیاں چو ماری شائع ہوئے نا اے اسی آکھنا اللہ واستے دیتی اے کیوں ہے کہ ساڑے دل دے اندر محبتِ الٰہی دا نور نہیں آیا ہے اور جنہ دے اندر اوہ عشق و محبتِ الٰہی جلوہ گار ہے اوہ نا دے حالت کی ہے کہ اوہ جس آدمی نوں اے چیز پیش کر دے نے تے اے نہیں سمجھ دے بھی اسی ہون دے تے حسان پہ کرنے بلکہ جس نوں پیش کر دے نے وہ محسوس کردہ ہے کہ ان نے میرا احسان اپنے آپ اتے سمجھا جڑا میں لہینا وہاں پہ آئے دیتا ہے اور سونی تو سونی چیز حسین تو حسین چیز بنا کے خوبصورت بنا کے اس نے بڑے پیار اور محبت دے نال تو یہ نہیں سمجھ دے بھی میں کسی غریب مسکین نہیں سمجھ دے کہ میں میرے محبوب دا حکم ہے اور جنہوں میں پیش کرنا ہے میں اپنے محبوب نوں ہی پیش کرنا ہے کیوں ہی یہ ذریعہ ہے میرے اپنے وشال دا اس نے ذریعہ دینا تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اے ذکر کرن تو بعد ہو جیلی کیفیت میں تو ہندسی ہے قرآن پاک نے ذکر گیتی ہے اللہ پاک نے فرمایا اور نہ ارادہ کرو ردی چیز دا اپنی کمائی دے ویچھوں اللہ پاک نے فرمایا ردی چیز میرے راچ نہ دتا کرو انہوں نے غور کرو کہ ساڑی حالت کی ہی ہے یہ ہی ہے کہ جے فصل کوئی سستی ہو گئی تو انہوں نے خرات کرن لاغ پیا تو جے مہنگی ہو گئی تو انہوں نے جبھا پاک بائے گیا نہ اوشرے نہ زکاة نہ کسے نہ کوئی سمجھ لگی حالت ہے اے کا کدان ہوتے مرن لاغ پیا بھی کوئی لے نہ جاوے تو تو جیسے لو کسے کام بدن رہ رہے ہیں اور سارے بوریاں دیا بوریاں پار کہ تم ہی لائے جا تم ہی لائے جا تم ہی لائے جا یہ قیفیت ہے ساڑھی یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت اسے طرح ہے کہ نہیں اسے طرح اللہ پاک نے فرمایا ردی چیز دا میں جو دوں بھی میری باہر گا دے وچھ درو سونی تے پاک تے ستری چیز میرے لے 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 کے آیا کرو اللہ پاک نے فرمایا کہ ردی چیز دا ارادہ نہ کرو آپنی کمائی چون فرما دے نے اگر توانو کوئی چیز دیتی جاوے اس طرح دی وَلَا سْتُم بے آخذی ہے اللہ انتغمی دو ہو کہ کوئی چیز توانا دوست توانو لے آکے دے وے تے ہووے ردی تے اوستے اندر حسن نا ہووے پیار نا ہووے تے او بندے آن دے نے میں نے کپڑے تا دے گیا ہے میرا دل کردہ سی واپس کردے میں شرم تو واپس نہیں کیتے شرم تو اللہ پاک نے فرمایا توانو کوئی ردی شاید دے وے تے تُسی او سنو چشم پوشی کر کے لگو گے لیکن توڑا دل راضی نہیں ہووے گا تو میں تے تیرا مالکاں خالکاں اس سب کچھ اتا کرنو والا ماں جیڑا تیرے کوئی صورت دے وے چاہیا پیائے گوستی اتاو بخشش بھی میری ہے چاہے وہ مال دی صورت ہے چاہے وہ وائی دی صورت ہے چاہے کسی جنس دی صورت ہے چاہے تیرے اندے وچے کچھ بھی نہیں آئے گا تے تُو مالک بڑھے ہاں بیٹھا ہے تے مالک نو توں محبت دی بجائے ردی شاید پیش کرنا ہے میں تے تیرے دل دے بھیتنوں بھی جانا نوالا ماں کسی اور نو تا لکا ساکنا ہے میرے کنوں کے میں لوگ ساکنا ہے تیرے اندر کی آئے تیرے میرے حضور نے اسے واسطے فرمایا نیت المومن خیروں میں ناما لہی کہ مومن دی نیت جڑی ہے اس نے عمل دین عالم میں بہتر ہے میرے والد صاحب ایک گال فرما دے اندر سان اور وہ بالکل حقیقت ہے بری فرما دے اندر سان کہ امیران دے وچوں ایک بندہ بھی رجیاں نہیں بیکھیا غریبان دے وچوں ہزارہ بندے رجے بیکھے کہ وہ چاہے قرآن پاک اچھا جی کرے ایک ساکھ جوران دا فوقیت راک دا ہے پہاڑ سننے دا خرج کیتا جاوے تو ان دے ناروں چار سرکھ جوران فضیلت راک دیاں نے درما دی ناران دے اکتے اللہ پاک نے فرمایا جنہیں میرے محبت واسطے مزدوری کر کے میرے راہ دے وچ ساکھ جوران دا لے اندہ چاہوں سران دا انہو فضیلت ہے اس انہو کی ہے انہو فضیلت ہے اخلاص انہو قبول کیتا جاندہ ہے اخلاص انہو اللہ پاک نے ذکر کر کے ذکر کر کے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ حَمِيدُ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے بے نیاز ہے بے تمہ بے غنی ہے اس انہو کسیتی ضرورت نہیں اور ہر تعریف دے لائق ہے دوسرے مقام تھے مالک کریم نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے انتم الفقارار تُسی منگتے جے اللہ پاک نے فرمایا مہنو تُسی آگتے جے تُسی منگتے جے میں غنی ہوں میں کی ہوں اور غنی دے دربار دے وچے منگتا چیز پیش کر کے تے احسان جتاوے اس نے سوچنا چاہی دے کہ میں کدر پر جانا ہوں میں بڑا لما مضمون قرآن پاک دی حوریات کریمہ تو انشاءاللہ پھر کسے لے میں ہوں مولنا رون دے اس لئے تجری بیان جناب نے کی تھی ہے نا اس لئے ذکر کرنا ٹائم تو تھوڑا رہ گیا کی ٹائم ہے جی کنہ رہ گیا ہے آہ بس بھی چلو پڑھو جی بسم اللہ خار جملہ لطف چون گل میں خار جملہ مولنا رہ گیا ہے ناوک جو گل میں شوڑا پیش جزاں گل میں شوڑا جنہاں فرمادے نے خار جملہ لطف چونگل میں شوڑا پیش جزاں کوس ہوئے کل میں شوڑا فرمادے نے کہ تساں شاخ پھول دی ویکی ہے غلاب دی پھول دی شاخ ویکی ہے نا غلاب دی شاخ اس شاخ دے نال کنڈا بھی ہے اس سے شاخ دے نال پھول ہوئی ہے اسی ای سمجھنے ہیں کہ اسی پھول دے خریدار ہاں کنڈے دے خریدار نہیں کنڈے دے نہیں خریدار پھول دے خریدار ہاں سارے یاں دینے ہیں کہ پھول لی چائدہ ہے پھول لی چائدہ ہے پھول لی چائدہ ہے اسے طرح عالمِ کسرت دے اندر اللہ دی ذات پاک دیاں ہزارہ نعمتہ ہیں جنہ دینال اللہ پاک نے انسان نو نوازیہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تسی میریاں نعمتہ نو گنن راک پاوو تو گنیاں نہیں جا ساکتی ہیں گنیاں نہیں جا ساکتی ہیں کھان تو لے کے پین تو لے کے پینن تو لے کے سفر تے کرن تو لے کے کھورے کی دا کی کوچھا ہے حسن و زبائش دے حوالے دے نال ہر شاہ دے بچ اللہ دی ذات پاک نے اوہ نعمتہ نے کہ جنہ دا انسان تصور بھی نہیں کر ساکتا تو گنیاں بھی نہیں جا ساکتی ہیں لا محدود نہیں اگر تسی کسی ایک پھال دیاں کسما گنن لگ پاو وہ تو وہ بھی ہزارہ دیتے دات تے پھولا دیاں کسما گنن لگ پاو تو گلاب دی تو انہیں کھورے کی نیاں کو کسما ہے یعنی یہاں اکل سمجھ فکر تو رومی فرمادے نے کہا جلی جہان ہے نا عالمِ کسرت اس دے اندر جتھے انعامِ خدا وندی ہے اتھے آزمائش بھی ہے تو نعمتہ نو تگنہ ہے تے جے آزمائش آوے ہے تو تیرے نزدیک امتحان نجڑا وہ تو سمجھنا ہے مسیبت اور تکلیف ہے مسیبت اور زہرنا بھی اسے ترہا ہے فرمادے نے ایک اوہ مسافر نے کہ جیڑے شاخ دے ہی خریدار ہے انہاں دے نزدیک تقسیم پھول دی تے شاخ دی کندے دی وہ دو ماہ دے خریدار ہے جنہاں دے دو ماہ دے خریدار ہے جنہاں پھول انہاں لطف دیندہ ہے انہاں اکندہ انہاں لطف دیندہ ہے اس لی میں مثال تو انہاں دے ناماں کہ جنہاں جان بڑی پیاری چیز ہے جان بڑی پیاری چیز ہے ہر چیز تو جان پیاری ہے لیکن ایک مقام اس کو محبت دیراہ دے وچے بھی آدھا ہے کہ محبوب حقیقی فرمادہ ہے کہ جنہاں تینہاں ساریاں تو پیاری ہے کہ وجود جڑا تینہاں ساریاں تو زیادہ پیارا ہے کہ میں بھی اپنی عبادتوں میں موخر کرنے دیتا اب اگر بیمار ہوئے تو روزہ پھر راکھ لیں تکلیف ہوئے تو وضو پھر کر کے تو یمم کر کے پڑھ لیں ایک وقت محبت آ گیا ہے کہ ہونے جان جڑی ہے میرے پیشکارتوں تاں ایک کام بندہ ہے نہیں تاں اے تو رومی فرمادہ نے کہ اے جان جڑی ہے جنہوں جہاد آکھا جاندہ ہے شہادت آکھا جاندہ ہے تو اے شہادت جڑی ہے شہید دی وہ بظاہر اوزدہ کیے تو اوزدہ عجر کیے بظاہر اے سنو آکھا جاندہ ہے کہ شہید چلا گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا نہ انہوں مردہ آکھنا ہے نہ مردہ گمان کرنا ہے تو اوہ نہ اس دنیا دے وچ رہے کہ کی سکھیا کہ جنہ پھول دی خریداری دے وچ لطف ہے وہ میں کندے دے وچ بھی لطف ہے گا ہے تو اوہ پورے شاک دے خریدار ہے صرف تقسیم پھول دیتے ہو نہیں جب میں میرے حضور نے فرمایا میم مکھ نہ موڑا چائے دکھ ستاود جنہ دکھاں تھی پایا سکھی گھول گمامن شہید دی شہادت جڑی ہے ان دا ظاہر ویکھو اور ان دا باطن ویکھو اوہ اگر جان بچاوے آتے مرتبہ ملے آ نہیں نہیں سی نہ ملنا نہیں سی نہ ملنا تو فرما دے نے میم مکھ نہ موڑا چائے دکھ ستاود جنہ دکھاں تھی پایا سکھی گھول گمامن یار دکھاں تھی مل دے سکھی پایا پچھتاون جدہ دھوڑ گا لاوے دکھ دور فرما دے نے جس وقت جیڑی عمل فصلے وصلے یار دا اور تیرے ویسال دا تیرے قرب دا ہجابات اٹھن دا ذریعہ بنیا ہے انہوں دکھا کھا کھا جاوے گا یا سکھا کھا جاوے گا اس انہوں کیا کھا جاوے گا سکھا کھا جاوے گا رومی فرما دے نے خار جملہ لطف چونگل میش وقت کھا پھول دی طرح پر لطف ہو جاندہ ہے اس مسافر دے سامنے جیڑا کھل دی طرف جاندہ پیا ہے وابستہ ہے اکبال فرما دے نے اکبال فرما دے نے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سلا کچھ اور نہیں فرما دے نہیں کہ تو مسافر ہے تو مسافر جیڑا ہے اگر ذوق شوق دن اور سفر کرے تو پھر کیو یا اس نے سفر دا لطف پایا ہے تی جیڑا انتے چونسر شوق ذوق دا نہ ہوئے تو مسافر توردہ تا پی پر قدم قدم دے تے تھکاوٹ محسوس کردہ ہے فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے محب اور عاشق اس سفر نو ذوق شوق دے نال تائے کردے ہیں کدی بھی انہ تھکاوٹ تی ارز کرا گا تو فرمایا خار جملہ لطف چونگل میں شواد کہ کنڈا پھول دی طرح پر لطف ہندہ ہے اس جزد سامنے جیڑا کل دی طرف باستہ ہندہ ہے کہ جیڑا اپنے منزل دی طرف رواں دواں ہے نا ان دے نزدیک ہر وہ چیز جیڑی انہو محبوب دے قریب کر دی پہی ہے وہ اس دے واسطے نعمت ہے اور جو چیز اس نو دور کرے اس دے واسطے او کی ہے او غفلت دی جلی شائع ہوئے او اس نو نعمت اس نعمت نو نعمت سمجھ دا ہے چاہے وہ دا ظاہر نعمت ہوئے تے باطن میں اچھا ہے ظاہر اس دی سختی ہوئے لیکن مندرونی جی میں دوائی کوڑی ہے نا کھان نالوں دے نال جے بخار لے جاوے تو انہو کڑتن گنی جاوے گی نہیں نگنی جاوے باسی سے ترہ جناب فرمادے نے یہ ذکر کر کے چیست تازی میں خدا چیست تازی میں خدا افراشت خیشت تنرہ خارو خاکی داشت تنرہ چیست تازی میں خدا افراشت تنرہ خیشت تنرہ خارو خاکی داشت تنرہ رومی فرمادے نے کہ تو ایک اللہ اکھنا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی عظمت دے اکھتے میں یقین کامل رکھنا ہوا اللہ دی عظمت دا میں ایمان میں خدا دی عظمت دیکھتے کہ اوست و ود عظیم عظمت والا ہور کوئی نہیں فرمادے نے کہ خدا دی عظمت نو ظہر کرنا کہ جتو اے پتہ لگے کہ تو خدا دی عظمت تے یقین رکھنا ہے وہ دلیل کی ہے خیشت را خارو خاکی داشت تن اپنے آپ نو اوست راہ دے اندر زلیر اور مٹی دے وچ ملا دینا مٹی دے وچ ملا دینا فرمادے نے کہ اوست عظمت تے واسط اپنے آپ نو اوست محبت تے وچ کی کرنا کہ ہارو زلت جری زلت ہے اوست محبت تے وچ اوست عزت نو فنا کرنا زلت خریدنا خدا دی رضا دے دے دیکھو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی نو ایمان دی خریداری دے وچ جو تشدد جو ظلم جو جو امتحان دے وجود مبارک دے اتے آئے کسے ایک جگہ آتے وخاؤ کیوں نا اس زلت نو اس خواری نو قبول کرن دے واسط تے کدی توبہ آنتا جاساک دیئے لیکن اے عزت جلی مہنوں ملی اسے واسطے فرما دے بر ریگ گرم سنگے تپا یا نبی بگفت بر ریگ گرم سنگے تپا یا نبی بگفت آلم دوا عشق بلال محمد دست تو فرما دے کہ اگر تو اللہ دی عظمت نو زہر کرنا چاہنا آئے تو اس دے ہر ونظم عیسیٰ فرما دے تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خواہ کے راہ گزر ہوں تیرے ہر خرام پر جو تیرا نقش پا بنی تو فرمایا تن کہ اللہ دی ذات پاک دی وعدانیت دا سکھنا کی یہ کہ تو آخر میرا توحید یقین کامل ہے نہ اس دی ذات دے پاک نو ایک جاننا تے علم سکھنا کہ ایک کی ہے ایک خیشتن را پیش واحد سوختن اپنے آپ نو اک دے سامنے فنا کر دی دا اک دے سامنے فنا کر دی نا تیرا اراد نا تیرا نا تیری قوت اور نا تیرا اختیار اے ہر شائع جو تے غالب ہوئے او تیرے محبوب دا اراد اس دا اختیار اس دی قدرت تیری قدرت تیرا اراد تیرا اختیار اس دی قدرت اس دے اراد دے سامنے فنا ہو جا تو فرمانے نے کہ اللہ دی ذات پاک دی توحیر دا سکھنا کی یہ کہ تو ایک گناہ میں آجا سنو قرآن پاک دے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ قرآن پاک دی ایت کریمہ سنو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عزو اللہ شیخ تَحْرَب اللہ مَاسَلًا رَجُلًا فِي شُرَقَاؤ مُتَشَاقِ سُونَ وَرَجُلٌ سَلَمًا رَجُلًا حَلْ يَسْتَوِي يَعْنِ مَاسَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ پاک نے فرمایا بیان فرمای اللہ تعالی نے ایک مثال کہ ایک غلام جس دے کئی حصے دار نے جس دے کئی حصے دار نے اور جڑے اس غلام دی ملکیت دے ویچ ان دے مالک نے اور اپنی ملکیت دعویٰ کرتے نے کہ میرا غلام ہے دو جاندہ میرا غلام ہے تی جاندہ میرا غلام ہے چوتھاندہ میرا نوکر میرا خادم ہے اس سارے بد خون بد خسلت نے تو فرمایا اللہ پاک نے کہ جیرا ایک غلام دے ان دے کئی مالک نے تے ہین سارے بد خسلت تانگ نظر بے وفا ہلم بردباری رواداری تو دل نہ دے ویل لے عسان فراموش خدمت دی عجر دی بجائے عسان فراموش ہی کرن آلے فرمایا و راجل سالم اللہ راجل ایک غلام ہے جی دا کلہ دا کلہ اک دا او کسی مہ اور نو اندہ ہو رہی کوئی نو ایک کوئی اندہ اللہ پاک نے فرمایا حالی استعویان مسئلہ کیا اون دا حال برابر ہے او دو دا حال برابر ہے فرمایا تو تا بندے بندے دا غلام ہے تجن نا دے واس تے تے اپنی نیندرہ تباہ کی دیاں تے اپنے آپ نو آزمائشان دے وچ پایا تے ہار ویڑے ان آدھی رازی کرنے چی لگا رہے ہوں چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ تیرا بھائی ہے چاہے تیرا ماں ہے باپ ہے جن دے خدمت ساڑے او تے فرض ہے سمجھ دے پاہ جے تو تمام دے فرائز جڑے نے وہ تتو ادا کرن واسطے تیار ہیں جن دے واسطے تین جس شہ واسطے پیدا کیتا گیا ہے اونا اور اونا دے کوئی بھی راضی نہ ہویا کیونکہ مفادات دی جنگ ہے عالم کسرت حرث اور تمہ اور لالچ ہے بیٹے نے اگر باپ دے میار دے زندگی نہیں بسر کیتی تے باپ نراز باپ نے ہزارہ شفقت دے نال تربیت کیتی اور اللہ پاک نے اونا دے عسان نو جتان دا فرمایا کہ انہا دے عسان دا بدلہ دینا توں کیونکہ سارا کچھ ہونا تیرے نال اکیتہ ہویا ہے عسان فراموش بھی تو جیدہ انسان عسان فراموش ہے وہ کسی کام دا بھی نہیں تے جس نو عسان یاد رہندہ ہے اور اس اپنے موسندہ خیال رکھ اللہ آکے بیٹھا ہیں تو انتے بندے پھڑنا ہیں شورت واسطے اکی ایک وقت آنا ہے کہ کسی نوی جال اچھ نہیں ہونا تو کلے گریفتار ہونا ہے او کی گریفتار یہ کہ عمر ضائع ہو گئی اللہ دی ذات پاک دی محبت واسطے تینوں چلنا پھرنا سننا نصیب ہویا اخیر جیسے وقت آیا بھائی بھی لڑ پائے دوست بھی لڑ پائے سجن بھی لڑ پائے جی ران ہمیں بخدمت خلق واسطے الیکشن لڑنا سار چھوئی چھوٹ چھوٹ کے تکی ہوگی جی رہا فرما دینے کہ جال چاہ تھمار کے وے کوئی ہے بندہ کوئی بندہ نہیں آگا جال دے ویچ تو اپنے جال دے ویچ آپ پہ آگیا تو گریفتار ہوگیا کس واسطے کہ عمر تیری ضائع ہوگئی فانی چیز تھے فانی شورت تھے فانی چیز تھے واسطے جی رہی کام باقی رکھن واری ہو تا تی نصیب نہیں ہوئی فرما دینے کہ ایک چیز سی کہ اگر اس نو گریفتار کریں آتا فرما دینے کہ عشق و محبت جی نا ہو کہ اگر جال پھڑی جاوے تو بڑی گال لے پہر کہ عشق تے محبت آپ جال لاکے بیٹھا ہے گریفتار کرن دی عادت گریفتار ہون دی عادت نہیں گریفتار کرن دی عادت دیا اگر وہ آپ جال لاکے بیٹھا سمجھ دے پہ جگر تو فرما کہ عشق و محبت وہ خود جال لاکے بیٹھا ہے رومی فرما دی عشق میں گوید بگوشم پست پست اگر محبت الہی میرے کند ویچ عشق الہی ہوری ہوری اک گل آخ دی کی آخ عشق میں گوید بگوشم پست پست تک آواز دل دی کند ویچ آدی ساید بودن بہتر سیادی اکھ شکاری نہ بون اکھ محبوب دے جال تے عشق دے چک شکار ہو جاؤ کی ہو جات ہوں شکار ہو جاؤ تیرا مول پائے جاوے گا تیرا کی بن گا اور ایسی کرم نوازی آئے کہ میں چھوڑے مال نہیں جس وقت تو کسی نے قبول فرما دا ہے تے معمولی جی ایک چیز تم بھی قبول کر لیں دا صرف سفر دا مسافر سڑک دا ہونا چاہی دا ہے تو فرما دے نے عشق میں گوید بگوشم پست پست سید بودن بہترہ سیادی یست فرما دے شکاری نہ بانی شک دا شک ہو جاؤ دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جاؤ دل نظر ناز کر دے اگر کسے ناز والے معبوب دے دل نو سپرد کر دے کی ہوئے گا فرما دے جیسے خوص بے نیاز دے تن دل سپرد کی ہوئے فرما دے تینوں بے نیاز آ جائے گی نہ مکان دی نہ اولاد دی نہ دنیا دے تعلقات دی نہ کسے دی کوئی چیز نہیں رہ جانی دل دے صرف تیرے جلوہ گری تیرے محبوب دی روے گی دل نظر ناز کر دے پھر کی ہوئے فرما دے نے بے نیاز حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی نے اس مسلدی وضاحت کی تی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانی اتفل اسلام میرے دین دے ویچ میرے اسلام دے رہبانی نہیں کہ تسی تعلقات منکتے کرو غارہ دے چلے جاؤ اپنے فرائض انہوں ادا نہ کرو عالم کسرد دے ویچ چیز کرنی یعنی انہوں چھڑ دے ہو میرے حضور نے فرمایا کسرد دے رہے سارا کو شکھر کے پھر دل نو بے نیاز کرنا اک دے سپرد کرنا حضور غوث پاک فرما دے کہ جس وقت میں تیرے فنا دے گفتگو کنا تیرے جسم دی فنا نہیں میں آخ دا میں تیرے دل دے اندر ہر چیز دے کڈن فنا آخ نا کہ تیرے دل دے اندر سوا تیرے محبوب تو اور کسی دی بھی جلوہ گری اور پیار نہ رہ جائے تیرے جسم سارا کچھ روے لیکن تیرہ دل جڑا تو یازی تو بعد محمودی آن دی اگر تو منگتا بھی ہے جیسے اس کریم منگتا بنے گا فرما دے وہ بادشاہ کر دے گا کی کر دے گا بادشاہ کر دے گا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اکدہ ہو کے رہنا او سوکھا ہے یا اکدہ ہو جن نا دے وفا کوئی نہیں اکدہ ہو جا تاکہ تین سارا کچھ ہی مل جائے رومی فرمان چیز تا عظیم چیز تا ہوئی دے خدا آموخت اللہ دی ذات پاک دی وعدانیت سکھنا کیے خیش تن را پیش واحد سوخت اپنے اپنوں اکد سامنے فنا کر دینا جی گر ہمیں خواہی گر ہمیں خواہی کے پفر روزے چھو رو ہزتی ہمیں چھو شب خدرہ بسو آموخت 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 دن دی ترہ روشن ہو جا ہست یہ ہمچ شب خدرہ بسو فرما دے نے کہ اپنی رات دی ترہ ہستی جڑی اس نو توں ساڑ دے جی نا گالد نال نا نا توں میں نو نہیں جان دا میں کون میرا مرکی وقار عزت رہ گیا میرے پلے کی شہ رہ گئی فرما دے نا اکھے آن میں کسر دی تجمڑے ایک دوسرے نالتا آنکھے جا ساکھ دے راہ عشق و محبت دے لفظ نہیں آتھا جان دا سمجھ لگی جی تو فرما دے نا دا وی جڑی بار بار تا چل دے لیکن عشق دی میدان دے اندر محبوب دے اے جلہ تیرے دعویٰ کرنا ہے بھی میں آ میں آ کی تو میں آ کی تو میں آ کرنا پیان فرما دے نا تیرے ہون دا پتا دے بھی تم ہی آئے محبوب بھی آئے فرما دے نا دے جی محبوب ہوئے کچھ نہیں امداغ اگر کہ تیرے چاہنا ہے کہ میں نور بن جا روشن ہو جاواں تو فرما دے کہ دا میں ہماری رات چھڑ دے چانندہ در پائے ہو جا تو فرما اگر ہمیں خواہی کہ بفروزی چروز اگر تو دن دی تیرہ منور ہونا چاہنا ہے کہ روشن ہو جا وے تیرہ باطن بی تیرہ ظاہر بی جو میں سور چڑ دا تی آرشا روشن نہیں ہو جا دی فرما دے ہستی ہمچو شبی خود را بسو اے پردہ جلہ ہستی والا ہے نا تاکہ نور آوے دیکھو میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا علیف لام را کتاب انزل نا ہو الیک لی تخرج ناس من ظلمات الان نور علیف لام را اے عظیم و شان کتاب اے ایسا اتارے آئے سنو آپ دی طرف تاکہ آپ نکالو لوگانو ہر قسم دیا تاریکیاں دی چکڑ کے نور حدیت عرفان دی طرف تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا اکدس اس چانن نو تقسیم کر نواز تے آئے تو منگتا ہوئے تے جتھوں اے نور ملنا ہے وہ تے جھوڑی بھی اگا نہ کرے تے منگے بھی نہ تے انہوں خیر پہ جائے گا نہیں نا پہنا خیر اے جیڑا چاننا نہیں نور نور ایمان نور حدایت نور عرفان اسلام ایمان یہ سارا کتھوں ملدا ہے یہ بارگا رشادت دے بچوں اللہ حضرت اسے واسطے فرما دے نہیں نرز کر دے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستا دکھایا فرمایا کہ تو انہوں اللہ پاک نے سرا پاک کرم تیرا رحمت بنا کے کھلے آئے یہ تتوالی شاہ نے اور شانوں ہمیں سانو آکھا بھی ہنیری چھو نکل نہ چاہ دے جی تی پھر اتھو آکے پنیا کرو تیسی کی کیا کرو پنیا کرو فرمایا گیا کہ اسا عظیم شان کتاب تھوڑے تیسو آستے کر لی تی اتار ری ہے کہ تیسی لوگا نو ہنیری چھو کٹ کے نور حدایت رفان دی طرف جا بے اذن رب ملا سرات العزیز الحمید انہ دے رب دے اذن دے نار فرمایا کہ جی رات سا انہوں چانن دے نا اے میرا حکم تو انہوں کے میرا اذن ہے کہ انہوں عطا کرو فرمایا عزیز حمید دے راستے دی طرف اللہ پاک دے راستے دی طرف جی را غالب بھی ہے اور حمدہ دا لائق بھی حمدہ اسے ذات دیا ہیں تو فرمایا گیا ہستیت در ہستی آستی نوا ہستی اد در نوا ہم چومس در کی میاں در بدا ہستی ادر ہستی آن ہستی نواز جناب فرمادے نے کہ تیری شکل ہے تیری صورت ہے تیرا وجود ہے اس تے اندر ہوا سے خمسہ ہے فرمایا انہیں چھو خیال کر کے کوئی چیز تیری اپنی بھی ہے اس سارا کچھ وجود کرنوالے دی اتاؤ بخشش ہے اتاؤ بخشش ہے فرمایا کہ جی راتے انہوں یہ تمام وجود اور تے تمام الوازمات اور ہر شئی عطا کردہ پی آئے اس تے وجود دے آپ اس وجود عطا کرنوالے دے سامنے اپنے آپ انہوں کی کر دے اکھے جیویں تامبہ ہمتا ہے نا تامبہ تے انہوں کی میاں لگ دی اے ذرا تے اوہ تابہ کی بان جاندہ ہے سونا بان جاندہ ہے نا یہ تمام کتابہ تاریخ کے جی چیزیں موجود ہیں سمجھتے پہلے تو فرمایا کہ اس سے تنا محبت دا ہے کہ جی رہنا تیرا تامبہ جی رہنا ہے تین محبت دی کیمی آجے سے لگی نا فرما دے نے کہ انہیں تامبہ نہیں رہ جانا انہیں سارا کیمی آجے سونا کر دے گا ایسا وجود ملے گا جی رہا فنا ہونوارا پھر نہ ہو گئے گا فرما دے نے بیدام صاحب تربتے ما در زمین مجھو میرے مرن تو باد میری قبر اکے زمین دے وچنہ لبیں بھی ٹھیری کی تھے بعد از وفات تربتے ما در زمین مجھو در سینہ ہائے مرد مارہ مزار ما بیلالی حبشی دی رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضور دے غلامہ دی حضور دے فیضان دی صحابہ اکرام دے اسی مزارات سارے نہیں ویکھے دیکن انہوں دیلے چکے کر کے کٹ ساکتا ہے نہیں نا کٹ ساکتا کیوں اس واسطے کے انہیں معبوب حقیقی معبوب دے انہیں ہر شک قربان کر دیتی ہے دنیا بدل ساکتی ہے زمانے مک ساکتے نے انہوں دے پیار مکن والا نہیں جیویں حضور دے زمانہ عبدالعباد ہے اسے طرح انہ دی عزت جو قلب مومن دے اندر ہے عبدالعباد تاک ہمیشہ رہنواری ہے اللہ دے ازاد پاک سازے دلنو اپنی محبت الفت نصیب فرماوے بے یہ مضمون انشاءاللہ جی اللہ پاک نو منظور ہو